ناظرین ڈراما سیریل عشق مرشد جو ہم ٹی وی پہ پیش کیا جا رہا ہے آج اس کا ہم کریٹیکل انلسس کریں گے ڈراما عشق مرشد ایک رومانٹک رومان ڈراما ہے جس میں ایک امیر زادے کو ایک میڈل کلاس بیوروکریٹ کی بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی محبت کے حصول کے لیے لیلہ مجنو اور ہی رنجے کی طرح اپنا بیس تبدیل کر کے دفتر اور گھر کا نوکر بن جاتا ہے اور بہت جلد اپنے بوس یعنی سلمان احمد کا اعتماد حاصل کر کے گھر کا ہی فرد بن جاتا ہے جو عملی زندگی میں تقریباً ناممکن ہے ناظرین اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو براہ میربان ہی رہا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین سب سے پہلے ہم ان کریکٹرز کا تھوڑا سا تعرف پیش کر دیں کہ فضل بکش جو کہ شاہمیر سکندر کا کردار ادا کر رہا ہے وہ دفتر اور گھر کے تمام معاملات کو لک آفٹر کرتا ہے اس کے بعد شبرہ کی لالچو پھوپو ہے جو اتنی مقار ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی سیونٹین سکیل کی نوکری کے بغیر سلمان احمد کی بیٹی کو بیانے سے صاف انکار کر دیتی ہے اس کے بعد سلمان احمد جو ایک اماندار بیروکریٹ دکھایا جا رہا ہے جو ہر کام اپنی امانداری سے کرتا ہے اسی وجہ سے نہ تو اس کے پاس مولو دولد ہے اور نہ ہی وہ میرٹ سے اٹھ کے کوئی کام کرتا ہے اس کے بعد ایک مہرین کا کردار ہے جو ایک سیاسدان کی بیٹی ہے اور شاہمیر سکندر کو حاصل کرنے کی جدو جہود میں وہ ہر جائز اور نجائز کام کرنا اپنا حق سمجھتی ہے دود احمد جو کہ ایک سیاسی کریکٹر ہے وہ اپنے روب اور دبدوے سے ہر کام نکلوانا جانتا ہے شاہمیر ایک طرف تو اپنے گھر کو گھر والوں کو جھوٹ بول کر کہ میں لندن میں داخلہ لے کر پڑھنے جا رہا ہوں تو دوسری طرف یک سر اپنی پہچان بدل کر برے حلاد میں بڑی چاہت اور محبت میں مسائب و علم برداشت کر کے اپنی محبت یعنی شبرہ اور اس کے گھر والوں کے ہی نزدیک نہیں ہو جاتا بلکہ شبرہ کے دل میں بھی بس جاتا ہے کر کے مکمال محارت سے اس کے گھر کے سارے مسائل اپنی سیاسی طاقت سے پلک جبگتے ہی حل کروا دیتا ہے پھر بات ہو چاہے شبرہ کی لال جی پھوپ ہوگی جو اپنے بیٹے کی سیمٹین سکیل کی نوکری بغیر شبرہ کی بہن کو بیانے سے انکاری ہے اور چاہے بات ہو شبرہ کی جا وہ دعود علی سے نینام لینے سے انکار کرتی ہے اور باتمیزی بھی کرتی ہے اور دعود علی پولیس سے شبرہ کو گرفتار کروا دیتا ہے ان تمام مسائل کو فضل بکش جادو کوئی چھڑی گماتا ہے اور سارے مسائل حل کر دیتا ہے اگر ہم عملی زندگی کے تناظر میں اس کہانی کو دیکھیں تو یہ سب دیوانے کا خواب لگتا ہے کیا عملی زندگی میں اگر کوئی باثر سیاسی سیاستدان ہو اور اس کا بیٹا ایسے محول اور حالات میں کیسے رہ سکتا ہے تقریباً ناممکن ہے جیسے سلمان احمد شبرہ کے رشتے سے انکاری کرتا ہے یہ بھی تقریباً ناممکن ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈرامی کی سٹوری بہت اکٹریکٹیو ہے